جے ہی دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی مووی کے بارے میں جس کا کونسپٹ بہت زیادہ الگ ہے اور اس کی انڈنگ آپ لوگ کو کافی پسند آئے گی تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں فل اور ڈینی نام کے دو بندے دکھائے جاتے ہیں وہ دونوں آپ اس میں کچھ بات کر رہے تھے اور ایک قرآنی ڈی ویڈی کو سن رہے تھے فل سے ملنے کے بعد ڈینی اپنے اپارٹمنٹ کے لیے نکل جاتا ہے جہاں اسے اپنے نیبر سے پتا چلتا ہے کہ اس کے اپارٹمنٹ میں جو سارا سمان تھا وہ سارا بکھرا ہوا ہے یہ سن کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور ترنت اپنے اپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پہ سارا سمان سچ میں بکھرا ہوا ہے یہ دیکھ کر وہ حیران ہو گیا تھا اور سوچنے لگتا ہے کہ آخر یہ کس کا کام ہوگا اس کے بعد ڈینی ایک ہسپیٹل میں اپنے ایک فرنڈ بلی سے ملنے جاتا ہے جو ہسپیٹل کے ڈرگ ریہاب سنٹر میں تھا ڈینی اس سے ڈھیل ساری باتیں کرتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی اچانک راستے میں اسے ایک کیج میں لوگ کریپی سا آدمی نظر آتا ہے اور اس آدمی نے ماسک پہنا ہوا تھا جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے وہ ترند وہاں سے چلا جاتا ہے اور تب ہی وہ اپنے سامنے ایک خوبصورت سی لڑکی کو دیکھتا ہے جو کی بہت ہی زیادہ ڈھری ہوئی تھی ڈینی کو اس کی خوبصورتی بہت پسند آتی ہے اور وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتا ہے پر تب ہی وہاں اس ہسپیٹل کا ایک ڈاکٹر آتا ہے جو کی ڈینی کو بتاتا ہے کہ جس لڑکی کو وہ اتنے پیار سے دیکھ رہا ہے اس کا نام لارا ہے اور اسے کسی طرح کا ڈیس آرڈر ہے جس میں انسان آدھی زندگی سوتے ہوئے ہی بتا دیتا ہے لیکن اسی ٹائم پیریڈ کے دوران کبھی کبھی اس انسان کو ہوش بھی آتا ہے لیکن وہ ہوش صرف پانچ چھ منٹ کے لیے رہتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر سے سو جاتا ہے اس سن کے ڈینی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور ترند وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ لارا ہو کچھ خوفناک ویجنز آ رہے تھے اس ویجن میں لارا اپنے آپ کو ایک دوسری دنیا میں پاتی ہے اور وہ جگہ تھی وہ بہت زیادہ کریپی تھی لارا جگہ کو دیکھ کر بہت ہی ڈری ہوئی تھی اور وہاں سے باہر نکلنا چاہتی تھی لیکن جب وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں سے بھاگ ہی نہیں پاتی کیونکہ اسے کوئی بھی ایکزٹ پوائنٹ مل ہی نہیں رہا تھا ایتھر ڈینی اپنے روم میں ہوتا ہے اور ایک ڈریم دیکھتا ہے جہاں وہ خود کو اپنی ماں کے ساتھ ہی ریلیٹیف کے گھر میں پاتا ہے وہیں بھی اس کی ملاقات چھوٹی لارا سے ہوتی ہے جو کہ اسے ٹچ کرتی ہے پر جب ڈینی اسے ٹچ کرتا ہے تو لارا وہیں پر بے ہوش ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر ڈینی بہت زیادہ ڈڑ جاتا ہے اور اپنی ماں کے جاتھ جا کر اسے بتاتا ہے جس سے اس کی ماں اسے وہاں سے لے جاتی ہے اسے اپنا دیکھ کر ڈینی سمجھ گیا تھا کہ ضرور لارا سے اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے اس لئے اگلے دن ڈینی پھر سے ہوسپٹل میں جاتا ہے تاکہ وہ لارا سے مل سکے اس کے بعد وہ اپنے فرنڈ بیلی سے بھی ملنے کے لیے جاتا ہے جہاں بیلی اس سے کہتا ہے کہ وہ لارا کے بارے میں جانتا ہے یہاں بیلی ڈینی کو بائیرون کے بارے میں بتاتا ہے جس کے فیس پر ہمیشہ ایک ماسک لگا ہی رہتا ہے اور اس کے بیلی سے وہ بہت زیادہ خطرناک اور کریپی لگتا ہے اگلے دن ڈینی پھر سے ہوسپٹل جاتا ہے جہاں ایک بار پھر سے وہ اسی کریپی آدمی کو دیکھتا ہے جو ڈینی کو دیکھ کر بہت زیادہ ویرڈ بیہیو کر رہا تھا پر ڈینی اس کے اس بیلی پر کوئی بھی ریاکشن نہیں دیتا اور وہ سیتھا لارا کے روم میں چلا جاتا ہے وہ لارا کو ایک کلاسیکل سانگ سناتا ہے جسے سن کے لارا ہوش میں آ جاتی ہے اور جیسے ہی لارا دینی کا ہاتھ پگڑتی ہے ویسے ہی دینی کو فلیش بیک کے کچھ ویجنز آنے لگتے ہیں اس سے پہلے دینی کو سمجھ پاتا تب ہی وہاں پہ ڈاکٹر کی ایک ٹیم آ جاتی ہے لیکن لارا کو ہوش میں دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں اور بعد میں سبھی ڈاکٹرز مل کر اس کا ٹریٹمنٹ کرنے لگتے ہیں اور دینی کو نہ چاہتے ہوئے بھی لارا کو وہاں سے چھوڑ کر جانا پڑتا ہے رات کو دینی واپس سے ہسپیٹل میں آتا ہے اور کمپانڈوری کپڑے پہن لیتا ہے تاکہ اسے کوئی بھی پہچان نہ سکے اس کے بعد وہ لارا کے روم میں جاتا ہے اور اسے ویل چیئر پہ بیٹھا کر وہاں سے بھگا کے لے جاتا ہے راستے میں جب لارا کو ہوش آتا ہے تو وہ باہری دنیا دیکھ کر بہت زیادہ ڈڑ جاتی ہے کیونکہ اتنے سالوں سے وہ نیند میں تھی اور اس نے باہری دنیا نہیں دیکھی تھی یہ دیکھ کر دینی کار کو ایک پارک میں روکتا ہے اور لارا تلاند گاڑی سے باہر نکلتی ہے اور نیچر کی طرف دیکھنے لگتی ہے کیونکہ اسے وہ نیچر کافی زیادہ پسند آ رہا تھا پارک میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ سبھی لارا کو دیکھ کر کافی زیادہ عجیب سا ویوہار کر رہے تھے انہوں نے یہ بات نہیں پتا تھی کہ لارا اتنے ٹائم بعد باہر نکلی تھی اسے لوگ باہری دنیا دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھی کچھ دیر بعد لارا وہاں پہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور دینی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور اسے وہ تراند کار میں بیٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہاں ڈاکٹرز کو جب پتا چلتا ہے کہ لارا کو کوئی اٹناپ کر کر لے گیا ہے تو وہ لوگ بہت ڈر جاتے ہیں اور لارا کو ڈھونڈنے کے لئے پولیس کی ہیلپ لیتے ہیں اسے دینی لارا کو اپنے گھر میں لے آیا تھا اور وہ اس کی صاف صفائی کرتا ہے اور اسے باہر لے جاتا ہے گھومانے کے لئے لارا وہاں پہ بہت ہی عجیب طرح کا ویوہار کرنے لگتی ہے جس سے دینی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے تب ہی وہ پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے اور دینی اسے واپس گھر میں لے آتا ہے رات کو لارا کو پھر سے وہی ویجنز آ رہے تھے اور وہی پہ ہم بائیرون ولوپ کو بھی دیکھتے ہیں جو کی ٹک کی آواز نکال رہا تھا اس سے میں پتہ چل پاتا ہے کہ بائیرون ولوپ اور لارا کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے اگلی صبح دینی جب اٹھتا ہے تو وہ لارا کے لئے بریکفنس تیار کرتا ہے اور دکھانا کے لاکر وہ اسے روم میں لگ کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی نیبر سے ملتا ہے جو کی کسی آوڈیشن کیلئے جا رہی تھی تب ہی دینی باہر ٹیلی ویجن پر نیوز دیکھتا ہے جس میں ریپورٹر لارا کے میسنگ ہونے کی نیوز کے بارے ہیں بتا رہا تھا جسے دیکھ کر دینی بہت گھبرا جاتا ہے اور وہ گھر واپس آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ لارا وہاں پہ نہیں ہے تو وہ اسے ڈھونڈنے لگتا ہے اور تب ہی لارا وہاں پہ آتی ہے جسے دیکھ کر وہ کافی ریلاکس فیل کرتا ہے لارا دینی کے گلے لگتی ہے اور پھر سے وہی پر سو جاتی ہے اور اس کے بعد اسے وہی خوفناک ویجنز آتے ہیں رات کو لارا کو اچانکہ ایک سپیرٹ پوزیس کر لیتی ہے اور وہ ایک چاکو اسے ڈینی پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن ڈینی کسی طرح اپنی جان بچا لیتا ہے اگر لارا کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں چاکو دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور اگلے سن ہی وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور ڈینی سارا خوند صاف کرنے لگتا ہے جو ہی لارا نے پوزیس حالت میں اسے کئی بار سٹیب کر دیا تھا جس کی وجہ سے ڈینی زخمی ہو گیا تھا ڈینی اب سمجھ گیا تھا کہ لارا بہت ہی جان لیوا ہو سکتی ہے اسی لئے اگلی صبح وہ اسے بیٹ سے باند دیتا ہے جب وہ باہر جاتا ہے تو وہ اپنی نیبر کی لاش کو دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ ضرور یہ خون لارا نے ہی کیا ہوگا خوزی بار پولیس اس کی نیبر کے اپارٹمنٹ میں آتی ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اور انہیں اس کی اپارٹمنٹ کے دیوار پر ٹک 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 لکھا ہوا ملتا ہے جسے دیکھ کر آفیسر کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آخر اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اس کے بعد ایک آفیسر پوچھتا آج کے لیے ڈینی کے اپارٹمنٹ کے باہر جاتا ہے اور ڈینی جب دروازہ کھولتا ہے تو لارا وہاں پر آ کر اس آفیسر کو جان سے مار ڈالتی ہے ڈینی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور ترنت وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور لارا کو جب بھوس آتا ہے تو وہ اپنے سامنے آفیسر کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے اور وہ ترنت ڈینی کو آواز لگاتی ہے پر ڈینی وہاں پر نہیں تھا جس کے کارن وہ اسے جواب نہیں دے پاتا یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتی ہے اس کے بعد اسے لارا کی یاد آتی ہے تو وہ پھر سے لارا کو ڈھونڈنے کے لئے نکل جاتا ہے اور ادھر لارا ایک جگہ پر سو جاتی ہے جسے پولیس ڈھونڈ لیتی ہے اور اسے دوبارہ سے ہسپیٹل پہنچا دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم بائیران ولوپ کو دیکھتے ہیں جسے ایک نرس کھانا کھلانے کے لئے آتی ہے پر اس کے اتنے خطرناک بیہیوئر ہے کہ وہ نرس ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ نکلتی ہے اس کے بعد وہ ہسپیٹل میں آتا ہے تاکہ وہ بائیران ولوپ کو جان سے مار سکے پھر اس سے لگ رہا تھا کہ وہ بائیران ولوپ ہی ہے جو کی لارا کو پوزیس کر رہا ہے جب وہ ہسپیٹل پہنچتا ہے تو سیکیورٹی گارڈ اسے اندر جانے سے روکتا ہے لیندہ ہی وہاں پہ کچھ ڈاکٹرز آتے ہیں تو چوکیدار ان سے بات کرنے لگتا ہے جس کے بائی سے ڈینی کو موقع مل جاتا ہے اندر جانے کا اور وہ بڑی چلاکی سے ہسپیٹل کے اندر گھج جاتا ہے اس کے بعد ڈینی چابیاں اٹھاتا ہے اور بائیران ولوپ کے کیج کا دروازہ کھول کر اندر چلا جاتا ہے جہاں وہ اسے جان سے مارنے والا تھا تو ابھی اس کے موں پہ لگا ہوا ڈیوائز ہٹ جاتا ہے جس کے بعد بائیران ولوپ ڈینی کو ڈرانے لگتا ہے اور جیسے ہی ڈینی اسے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ابھی وہاں اس ہسپیٹل کا سیکیورٹی گارڈ آ جاتا ہے جو کہ ڈینی کو ایسا کرنے سے روک دیتا ہے تو ابھی وہاں پہ ایک نرس آتی ہے تو بائیران اسے اپنی آنکھوں سے ہپنوٹائز کر لیتا ہے اور وہ اس سے اس گارڈ کو مارنے کے لیے کہتا ہے تو وہ نرس اس گارڈ کو جان سے مار ڈالتی ہے اب بائیران اپنے کیج سے باہر آ جاتا ہے اور وہ اب آزاد ہو چکا تھا ڈینی کو جب بوچھ آتا ہے تو وہ اپنے سامنے اس پوزیسٹ نرس کو دیکھ پاتا ہے جو کی ڈینی پہ حملہ کر دیتی ہے تو ڈینی اسے جان سے مار ڈالتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ نکلتا ہے ایتھر بائیران لورا کو اپنی کار میں بیٹھا کر کہیں پر لے جانے لگتا ہے یہاں راستے میں اسے دو اور لڑکیاں نظر آتی ہیں جو کہ اسے کافی پسند آتی ہیں اس لئے وہ ان دونوں کو بھی کڈناب کر کے اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے یہاں دینی بائیران کے کیج کو بہت ہی اچھی طرح دیکھتا ہے اور وہاں پہ اسے ایک بہت ہی عجیب چیز ملتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ دیوار کے اندر ایک سیکرٹ راستہ ہے اور جب وہ اس کے اندر جاتا ہے تو اسے ایک لڑکیاں کنکال ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے تو یہ وہاں پر ایک پولیس آفیسر آتا ہے جو کہ دینی کے سامنے گن تان دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے ایک چیئر پہ بٹھاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ آخر اس کی سینئر کی ڈیڈ باڈی کہاں پر گئی دینی اسے کہتا ہے کہ اس آفیسر کو اس نے نہیں مارا ہے بلکہ اسے بائیران ولوپ نے مارا ہے جس نے لورا کو پوزیس کیا ہوا تھا آفیسر اس کی بات سنتا ہے لیکن اسے اس کی بات پر بلکل بھی یقین نہیں ہوتا تو یہ وہاں پر ایک فون پر بائیران کا کال آتا ہے اور جیسے ہی آفیسر اس کال کو اٹھاتا ہے تو بائیران اسے بھی ہپنوٹائز کر لیتا ہے اس کے بعد آفیسر دینی کو باندھ کر بلی کے گھر لے جاتا ہے جہاں بائیران نے پہلے سے ہی بلی کو جان سے مار ڈالا تھا ادھر بائیران ولوپ دینی کو بتاتا ہے کہ اسے لورا سے بہت زیادہ پیار ہو گیا ہے اور وہ اسے ہر حال میں پا کر ہی رہے گا وہ سے بھی بتاتا ہے کہ لورا اس سے پیار کر بیٹھی ہے جس کی وجہ سے وہ اسے جان سے نہیں مار سکتا کیونکہ اگر وہ اسے مارے گا تو لورا کو بہت زیادہ برا لگے گا اور اس کے بعد وہ شاید کسی سے پیار نہ کر پائے اسی لئے وہ اسے اس کی نظروں میں برا بنائے گا تاکہ وہ اس کے نظروں میں اچھا بن سکے اس کے بعد وہ لورا کو ہوش ملاتا ہے اور ڈینی کو ہپنوٹائز کر کے وہ اس سے کچھ باتیں کہلواتا ہے ڈینی کہتا ہے کہ وہ لورا سے بلکل بھی پیار نہیں کرتا اور اس نے اسے اس ہاؤسپیٹل سے کیڈناپ کیا تھا تاکہ وہ اس کا شوشنٹ کر سکے لورا جب یہ سنتی ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ ضرور یہ بائیرون اس سے کہلوہ رہا ہے اسی لئے وہ ڈینی کی بات پہ ذرا بھی وشواش نہیں کرتی تب ہی وہ ایک اوجار اٹھاتی ہے اور بائیرون پہ حملہ کر دیتی ہے جسے کی وہ زکمی ہو جاتا ہے اور تب ہی ڈینی بھی اس پہ اٹیک کر دیتا ہے بائیرون ڈینی کو پھر سے ہپنوٹائز کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ڈینی اس کی دونوں آنکھیں فوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اسے ہپنوٹائز ہی نہیں کر پاتا اس کے بعد لورا اور ڈینی مل کر بائیرون کو جان سے مار ڈالتے ہیں اور اس کے مرنے کے بعد وہ دونوں وہاں سے باہر نکلتے ہیں تب ہی وہ آفیسر ڈینی پر حملہ کر دیتا ہے جسے ڈینی کو ایک گولی لگ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد پولیس وہاں پر آتی ہے تاکہ وہ ساری سیچویشن کو ہینڈل کر سکے اس کے بعد ہمیں ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں ہم ڈاکٹر اور ڈینی کے فرینڈ فل کو آپس میں بات کرتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں جن کے سامنے ڈینی اور لورا ہوتے ہیں جو کی دوسری دنیا میں ابھی زندہ تھے اس کے بعد فیل ان دونوں کا فیورٹ کلاسیکل میوزک پلے کرتا ہے جس کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو اس فلم میں جو لاز سین دکھایا گیا ہے اس میں ایک لیئر نہیں کیا گیا ہے کہ یہ کوئی میمری ہے یا کوئی ڈرین ہے کیونکہ اگر یہ میمری ہوگی تو وہ لوگ ابھی اس دنیا میں زندہ ہوں گے اور اگر یہ ڈرین ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ڈینی مر گیا ہو باقی آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور چانل پر نئے ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیک ون دبائیں نوٹیفکیشنز کے لیے باقی دوستو میں آپ کو ملتا ہوں ایک الگی کونسپٹ مووی کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند تب تک کے لیے جائے کونسپٹ مووی کے ساتھ